ارشاد سب آپ کا آج نو مائے دوہزار چوبیس ہے اور نو مائے دوہزار تئیس کو جو سانحہ بپا ہوا تھا اس کو بیتے ایک سال ہو گیا ہے اس موقع پہ پاکستان کی عوام نے آج بھی دکھ کا اظہار کیا ہے اور ملک بھر میں پاکستان نے اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے شہدہ اور جو غازی ہیں ان کے عزاز میں تقریب بھی رکھی گئی ہیں ملک بھر میں ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں اور نو مائے دوہزار تئیس کو ہونے والے واقعات کی آج بھی مضمت کی گئی ہے اس موقع پہ وزرعظم پاکستان شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا اس اجلاس میں مسلمی قنون کے علاوہ دیگر جو حکمرہ اتحاد کی جماعتیں ہیں جو کابینہ کا بازابتہ حصہ نہیں ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی وہ بھی شریک ہوئے وزرعظم شہباز شریف نے اس موقع پہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک سال بیٹ گیا ہے سانہہ نو مائی کو لیکن اس میں جو ملوث اناثر ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی ہے یہ بہت کلیدی سوال ہے آج کابینہ میں وزرعظم قانون عظم نظیر تارڑ نے ایک تحقیقاتی ریپورٹ بھی پیش کی ہے نو مائی سے متعلق جو ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے اور ساتھی ساتھ دیگر جو راکین ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے نوید کمر نے کہا کہ بات مظمت سے آگے جانی چاہیے جن لوگوں نے یہ تمام حدود پار کی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا چاہیے پاکستان کے عوام بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک سال ہو گیا اب تک جو نو مائی ملوث اناثر ہیں ان کو سزا اور جزا کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا ہے اور حکومت وقت سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سوال کرنے کے بجائے آپ حکومت میں ہیں آپ کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ان لوگوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہی ہیں یہ بنیادی ایک سوال ہے دوسری جانب ملک بھر میں تمام جو مقاتب فکر ہیں کمیونٹیز ہیں وہ آج کے دن سے متعلق انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا نو میں دوہزار تیس کی ایکٹیوٹیز کو کنڈیم کیا اس موقع پہ آرمی چیف جنرل سید آسمونیر نے بھی لاہور گیریزن کا دورہ کیا انہوں نے بھی خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نو میں جو ملوث لوگ ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی ملک میں اس وقت ڈیجیٹل ٹیرورزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور نو میں کے جو ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل یا باتچیت نہیں ہوگی بہرحال اب یہ سارے معاملات ہیں خورم دستگیر مسلمی نون کے سینئر رانوما ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں کہ ارشاد صاحب ایک سال بیٹھ گیا اس ایک سال میں پاکستانی قوم نے کیا کھویا کیا پایا اور وزیراعظم صاحب نے جو آج سوال کیا ہے کہ اس ایک سال میں ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ہو سکی اس میں کیا حجت کیا آ رہی ہے کیا عدالتی معاملات ہیں یا کوئی اور دیگر معاملات ہیں کہ جس وجہ سے یہ لوگ ان کے سزا اور جزا کا فیصلہ نہ ہو سکا عباس صاحب نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کی قومی سطح پر مضمت بھی ہوئی سوالات بھی اٹھے اور اس وقت شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے ان کی حکومت تھی آج بھی انہی کی حکومت ہے اس ایک سال کے عصے میں تقریباً چھے مہینے ان کے بنتے ہیں چھے سات مہینے جو ہیں وہ ان کے بنتے ہیں سات اٹھ مہینے ان کے بنتے ہیں تو یہ سوال جو ہے یہ ہونا تو چاہیے خود نواز شریف صاحب سے یا ان کے جو اتحادی سمجھ لیجئے ان سے ہونا چاہیے یا نگران حکومت سے ہونا چاہیے کیونکہ آج جو تحقیقاتی ریپورٹ عظم نظیر طارد صاحب نے پیش کی ہے وہ کمیٹی بنائی تھی نگران حکومت نے اور ریپورٹ بھی اسی دور میں مرتب ہوئی ہے اور میں پڑھ رہا تھا کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو روٹین کے ایک بوگس سی ریپورٹ ہے کوئی واضح نشان دینی ہوئی یہ وہاں کومنٹس ان کے آ رہے تھے جو کابینا میں جو بات ہوئی تو یہ پھر سارا جو ہوا ہے اب اس کو ذمہ دار آپ عدلیہ کو قرار دینا چاہتے ہیں یا عدلیہ پر یہ ملبع ڈالنا چاہتے ہیں تو میں کل بھی پرسوں بھی کہا تھا کہ عدلیہ تو پرسیکیوشن ثبوت جو پیش کرے گی جو چالان پیش کرے گی جو اس کے پاس جو گواہان پیش کرے گی اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اگر ایک سال میں گجرانوالہ میں ایک عدالت نے دے دی سزا تو باقی کیوں نہیں ہوئے ایک تو یہ پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ خصوصی عدالت جو ہے اس میں ججی تین مہینے چار مہینے سے یا پانچ مہینے پہلے جج ریٹائر ہوئے یا تبادلہ ہوا اس کی جگہ پہ ججی نہیں لگایا جا رہا اور چیز جسٹس گلا کر رہے ہیں کیس میں کہ میں نے جو نام دیا ہوا ہے وہ اس کو اپرو گورمنٹ نہیں کر رہی اور یہ نہیں کر رہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مرضی کا جج لگوانا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر پراسیکیوشن پر اور ظاہر حکومت نے پراسیکیوٹر مقرر کرنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں حکومت پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور کیوں تاخیر ہو رہی ہے نظام عدل پر بھی ہے نظام عدل میں یہ خرابی بہرحال موجود ہے جو ہم اکثر ویشتر تواتل سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اس میں بارج کی بھی ذمہ داری ہے بینچ کی بھی ذمہ داری ہے وہ کلا بلا وجہ یعنی ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے وہ ممکنے گناہگار نہ ہو یا ممکنے گناہگار ہو لیکن وہ کلا جو ہیں وہ التواہ لے رہے ہیں پیشی نہیں ہو رہے ہیں گناہگار کو ریلیف مل رہے ہیں اور بے مناہگار کو سزاہ ایسی مل رہے ہیں سزاہ مل رہی ہے بلا وجہ صحیح ہے یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ظاہر آپ نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے یہ حکومت نے کرنی ہے اور اس معاملے میں ہر حکومت کا ریکارڈ ماشاءاللہ یہ اقصان ہوئیت کا ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت دعویے کرتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ ہی مسئلہتیں ہوتی ہیں سستی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور لیکن کم از کم یہ مطالبہ یہ بات ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے جن کے سب کچھ اختیار میں ہے صحیح ہے لیکن میرا خیال ہے خورم دستگیر صاحب سے ہی یہ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت تو یہ حکومت میں تھے جب یہ سانعہ ہوا تھا اور اس کے بعد اب بھی حکومت میں ہی ہے ارشاد صاحب اب بھی حکومت میں ہی ہے خورم صاحب نہیں وہ باقیدہ منسٹر تھے اب ان کے پاس ذمہ داری تو نہیں ہے حکومت میں تو ہیں حرصہ دار ہیں لیکن یہ اس وقت ان کے پاس ذمہ داری تھی کیابنٹ کا حصہ تھی تو ظاہر ظاہرے وہاں ڈسکشن ہوتی ہوگی تو کیا وجہ ہے یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے جی خورم صاحب اور کیوں ہوئی نیس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو صاحب کے حکومت تھی اس کی بھی کچھ تساحل تھا اس میں محسوس تھی کی ہے اس پر نگران حکومت کے ساتھ ماں آئے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ریاست کی استعداد کا ایشو ہے ضرور جسٹس سسٹم کی ابھی آپ نے بات کی ہے اور اس میں ایک جو چوتھا اس کے اوپر کم بات ہوتی ہے کہ ایک میڈیا میں اور پروپیگینڈا کے ذریعے سوشل میڈیا میں نو مئی کی جو اصل دھیانک صورت ہے اس پر سیاسی احتجاج کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جب سیاسی احتجاج کا پردہ ڈالا گیا پھر یہ کہا کہ یہ کسی سیاسی سودے بازی کا حصہ بھی ہو سکتا تو یہ ویسے ہی تقریباً کنٹیویجن ہے جو ہمیں بہت سال طالبان کے بارے میں رہا کہ وہ تو کوئی اسلامی ذہن کے لوگ ہیں وہ کوئی گمراہ لوگ ہیں اور پھر جب ایک بڑا دھیانک واقعہ ہوا جو آرمی پبلک سکول کا پشاور میں پھر شاید قوم کی ذہنوں میں کوئی سراحت آئی اور سفائی ہوئی کہ کیا ہوا اس طرح یہاں بھی ایک کنٹیویجن ہے تو میں سب سے پہلے تو حقیقت ہی ہے کہ آج کوئی ہی تھی اور ابھی بھی ہوگی کہ وزیر آدم شہباز شریف اور جو چاروں صوبائی وزرائے آلہ ہیں وہ بجائے سوال پوچھنے کہ اپنے عظم کا اظہار کریں گے کہ اگر کوئی تساحل ہوا بھی ہے اب یہ نہیں ہوگا اور ہم جو لوگ اور بڑا اچھا جملہ استعمال کیا گیا کہ اس کے منصوبہ ساز اور سہولت کار اور کرنے والے ان کو سزا دیں گے اور جو نہیں شامل تھے ان کو رہا کریں گے یہ سزا اور رہا جو ہے یہ اس وقت حکومتوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی مستادی سے اس تمام نظام کی خرابیوں سے باودود انہیں پروسیکیوٹ کرتے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواہ صاحب یہ نہ کر پائے تو پھر نو مئی سے بھی زیادہ ایک حیبتناک واقعہ ہوگا کیونکہ جب تک سزا دینے کا مقصد جو لوگ اس کے مجرم ہوتے ہیں ان سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ نہ سوچیں یہ کوشش ہے یہاں حکومتوں کے بلکل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پشت کریں ایک جو چیز ضرور ہے اور جو اس کا پروپیگنڈا وائز سے بھی تعلق ہے اور قانون سازی تعلق ہے کہ ہمارے قانون میں یہ جو جس قسم کی سرکشی ہوئی تھی نو مئی دوہزار تئیس کو ہمارے قانون میں اس بارے میں ابحام ہے ہمارا قانون غداری تو کیٹر کرتا ہے ہائی ٹریزن یا ٹریزن لیکن اس کے لیے جو بہتر لفظ ہے جو کہ مغربی موالک میں استعمال کیا جاتا ہے وہ قانون میں جس کے تحت اس کے تحت پروسیکیوشن ہوں جس طرح امریکہ نے چھے جنرلی دوہزار ایس کے بارے میں پروسیکیوشن کی ہے اور پھر جو اس کا منصوبہ ساز تھا جو موقع پر موجود بھی نہیں تھا اس کو اٹھارہ سال قید کی سزا سنائی اچھا خورم صاحب میڈیا تو بڑا آسان ٹارگٹ ہے دیکھیں نا میڈیا تو یہ بھی چیخ چلا رہا تھا کہ پروسیجر پریکٹس ان پروسیجر بل جو ہے یہ سادہ قانون سازی سے آپ آئین میں تنیم نہیں کل سکتے آپ نے میڈیا کی کبھی پرواہ نہیں کی یہ کسی حکومت نہ میڈیا قانون سازی سے روکتا ہے نہ کسی کو سزا دینے سے روکتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس نویت کو تو ظاہر نہیں ہوا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر معاملہ جب کوئی حکومت اپنی تساہل غفلت یا سیاسی مسئلہتوں کی بنا پر نہیں کر پاتی تو میڈیا پر الزام لگا دیا جاتا ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ شباہ شیف صاحب نے جو تقریف فرمائی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو سزا نہیں ملے گی اور کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن اگست میں جب حکومت چھوڑی انہوں نے تو وہ گناہ گار یا بے گناہ دونوں جیلوں میں پڑے ہوئے تھے تو میرے خیال ہے یہ میڈیا کو تو کم از گم معاف کر دیں باقی آپ میں اشارت ہوں اس میں آپ کے ساتھ متفق ہوں میڈیا ذمہ دار نہیں ہے لیکن اس حد تک جو ذمہ داری میڈیا کی جو دیکھنے والے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں جو ابحام پیدا کرتا ہے ابحام حکومت کی آگے رکاوٹ نہیں ہے لیکن ایک ابحام جو ہے اوور آل جو اجتماعی سوچ ہے اس کو ضرور متاثر کرتا ہے دوسرا ایشو یہ ہے جی کہ یہ جو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جو نو مائی کا واقعہ ہوا ہے اصل جو چیلنج یہی ہے کہ اس کو سیاسی سودے بازی سے ہمیں الادہ کرنا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوئے جس میں ایک جماعت نے تشدد کا راستہ پنایا سرکشی کے لیے اقتدار دیکھیں اس پہ کم بحث ہوئی ہے کہ نو مائی کیوں کیا گیا تھا اور اس پہ آپ جیسے بالک نظر جو لوگ ہیں وہ ضرور ناظرین کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا کس چیز کے لیے کیا گیا تھا کیا وہ صرف حکومت کو صدا دینی تھی کہ انہوں نے بانی چیئرمن کو گرفتار کیا یا اس کے آگے کوئی اور بھی مقصد تھا جس کا آج حباز شریف صاحب نے پارلیمان میں اظہار بھی کیا ہے اپنے اجلاس میں کہ وہ دراصل تو افواج پاکستان کے اندر ایک درار ڈالنے کی بڑی مضموم کوشش تھی یہ سارے جو اس کے ایشوز ہیں ایک جو اہم بات ہے میں درود چاہتا ہوں کہ اطراف کروں کہ دوہزار چودہ میں اگر جن لوگ وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے دوہزار چودہ میں پاکستان ٹیلیویجن پر ڈنڈو سے قبضہ کیا تھا تو یہ ہماری اس وقت کی حکومت کی بتائی تھی کہ اس وقت اگر انہیں سزا دے دی جاتی تو پھر نو مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگتی پارلیمان کا جنگلہ گرانے والوں کو سزا دے دی جاتی تو پھر جی ایشو اگیٹ ارجنا لیکن لیکن یہ ایشو لیکن یہ ایشو اس لیے ریز کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اس وقت بھی یہ جو سزا نہیں دے گئی اس میں سیاسی ابحام پیدا کیا کہ یہ تو احتجاج ہے اگر کوئی گمراہ لوگ ہیں انہوں نے ٹیلیویجن پر قبضہ کر لیا تو کیا ہو گیا اور تو ماہب کرتے ہیں لیکن ہم بھی یہ نظر آیا ہے کہ تشدد جب بھی آئے گا اور اس کی سزا نہیں دی جائے گی تو وہ زیادہ متشدد طریقے سے دائی بچے خورم صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے نائنٹی سیون میں انیس سو ستانوے میں یہ جو مقدس ادارہ ہے ہمارا تین سطور میں سے ایک سطور عدلیہ پر حملہ ہوا چیف جسس کو جوتے چھوڑ کر اپنے اس سے کوٹ روم سے نکل کر بھاگنا پڑا ان کے ساتھ دو اور جاج بھی بیٹھے ہوئے تھے مالٹرون میں خود پولیس نے پندرہ یا لوگوں کو کیمرو کے سامنے قتل کیا خواتین جو تھیں ان کو مارا کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی تو یہ تو ایک ہوتا ہی ہے لیکن اب کیا توقع کرنی چاہیے یہ تو ماضی کی قصے ہیں یہ بیان ہوتے رہیں گے اب بھی توقع کرنی چاہیے ہمیں موجودہ حکومت سے کہ یہ آخری واقعہ ہوا ہے اس ملک میں اور انشاءاللہ اتااللہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا قانون شکنی کا کسی قسم کا واقعہ برداشت نہیں کیا جائے جی یہ تشدد کو ہمیں اس پر ایک کہتے ہیں نا جی لال کٹا لگانا ہے کہ یہ جو بھی ہوا اب یہ نہیں ہوگا اور اس لیے پھر آپ عدلیہ کی ذمہ داری پوری طرح اس کو ختم نہیں کر سکتے سارے معاملے میں کیونکہ یہ جو دو کیسز جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے انیس سو ستانوے کا اور دوہزار تیرہ ان دونوں کیسز تو بڑی طوی عدالتی کاربائی ہوئی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تو اگر عدالت بھی اس معاملے میں سنجید کی سے انیشوز کو پروسیکیوٹ کرے اور اس پر دیتی تو شاید حالات فرق ہوتے لیکن اب تمام جو اونس ہے یا تارہ جو بار ہے وہ پاکستان کی حکومتوں پر ہے کہ وہ کتنی مستانی سے یہ استغاثہ لڑتے ہیں اور صدا خورم صاحب خورم صاحب آپ نے آپ نے کہا میڈیا پہ کچھ ایلیمنٹس ابہام پیدا کرتے ہیں آج پورے پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ریلیاں نکلی ہیں تقریب ہوئی ہیں خصوصی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے بیانات جاری ہوئے ہیں آرمی چیف نے بڑا سٹریٹ اوے کٹیگوریکلی کہا ڈیجیٹل ٹیروریزم اس کو کہا لیکن آپ کی حکومت اور آپ کے پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس تناظر میں کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک ہماری نظر سے تو نہیں گزری ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہے ان کا تو آپ بلکل ہمارے پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں دیکھیں جو گفتگو ہے وہ تو شہباز شریف صاحب نے کی ہے مریم نواز صاحبہ نے اپنا پیغام دیا ہے جہاں پارٹی کے حکومتے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں پارٹی میں بہت سارے ہمارے زلوں میں شہروں میں پارٹی نے بغیرہ طور پر اپنی جگ جہدی کا اظہار کیا ہے شہدہ کے ساتھ اور اس واقعے کی مضمت کی ہے پارٹی تو اپنے فیلڈ میں موجود ہے جو آپ کی تبکر ہے کہ میاں نواز شریف نے کی بات ہے تو میں آپ کا پیغام انہیں تر پوچھا دوں مرکلی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیئے یہ پاکستان کی عوام کا کوئسٹن ہے لیکن جو اکبران ہے وہ تو انہوں نے تو آج تفصیل دفتگو کی ہے کابینہ میں جو کہ جن پر جو برائے راست اب منتخب وزیر آزم ہیں انہوں نے تو عوام کی جو ترجمانی ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سکھی اچھا خورم صاحب اب آج آتے ہیں آج پیپلز پارٹی کے دو عرکان نویت کمر صاحب اور شہر ایمان صاحبہ کابینہ میں نظر آ رہی تھی بیٹھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروعات ہے اب پیپلز پارٹی آپ نے میرے خیال ہے مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ چھے مینے کے بعد یہ شاید فیصلہ کر لیں کابینہ میں آنے کا لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے دعوت ان کو دے دی ابھی وہ مان نہیں رہے لیکن شاید مان جائیں اور پیپلز پارٹی اب اگلے ہفتہ دو ہفتے میں کابینہ کے حصہ بن رہی ہے آپ کی کیا اطلاع ہے جی ابھی تک تو مصبت اشارییں ہیں لیکن اتنی جلدی غالباً نہیں ہو بجٹ کے بعد جو ہمیں لیٹس خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ بجٹ کے بعد برقاعدہ دور پر کابینہ کا حصہ بنے گی تو یہ بجٹ کا کیوں انذار کرنا چاہتے ہیں تاکہ بجٹ کا بوجھ آپ پر پڑے جی بوجھے نہیں اندازہ کہ ان کی سوچ کیا ہے ہماری تو جو سٹینڈنگ انویٹیشن ہے جب سے حکومت بنی ہے کہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا بھی تھا میں دورا دیتا ہوں کہ صرف غالبے کا حصہ نہ بنے ملبے اب ہی اپنے سر پر لیں ہمہم ٹھیک ہے نہیں بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کابینہ میں آ جائے گی یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود تھی نہیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی میں نے تو آپ صرف ایک توقع کا اظہار کیا تو ابھی میری توقع یہی ہے کہ جب تک جو بران اتحاد ہے پارمیمان میں اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ کیبنٹ میں بھی نظر آنا چاہیے اس لئے اگر آپ غور کریں گے تو کیبنٹ میں بھی بہت سارے جو کلیدی ڈیک میں ہیں وہ خالی ہی رکھے گئے ہیں چباز صاحب کی طرف سے تارجی بیوز پارٹی جب جوائن کر دیا تو ان کو وہ ڈیک میں بھی ہی لاسکتے ہیں اچھا ایک ایشو اس وقت جنیشل ریفارمز کا ہے آہ 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 آ تعیون نہ کرنے کی مسئلہت کیا تھی اور آپ کیوں کیا جا رہا ہے اپوزیشن آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ اس وقت آپ یہ کرتے تو اس کا فائدہ عمر عطا بنجیال صاحب کو پہنچتا ہے اب آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کو آپ تین سار رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی قانون سازی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کیونکہ اصلاحات تو اصل یہ ہونی چاہیے کہ جلد فیصلے ہوں منصفانہ فیصلے ہوں ججوں پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے اس طرف آپ آتے نہیں ہیں اس طرح کے قانون سازی کرتے ہیں دی یہ تو اس وقت جو جو جوڈیشلی کے بارے میں قانون سازی ہے اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ تو بہتر طور پر وزیر قانون یا وزیر اطلاعات دونوں طارد صاحبان ہیں وہ بیٹھ کر بتا سکتے ہیں لیکن میں اس پہ کوئی آپ سے اختلاف نہیں کروں گا یہ بہت ضروری ہے کہ جوڈیشل ریفارمز جو کہ اب ناگزیر ہیں اس پر ہونے چاہیے کہ سیول جج سے لے کر سپریم کورٹ پاکستان تک پاکستان کے عوام کو بہتر ریلیف کیسے پہچانا ہے کیونکہ یہ ابھی تک جو ریفارم کیے گئے ہیں ان کا پاکستان کے عوام تک کوئی ریلیف ان کو نہیں ملتا جو ایک عام شخص سیول پورٹ میں حاضر ہوتا ہے اس کو جو ڈیلے ہے اس کی جو بات سنے نہیں جاری یا جو جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کلاہ اور ججز کی آپس میں بھی ایک میلی بھگتسی بن جاتی ہے اس کو کیسے علاج کرنا ہے تو یہاں یہ ضرور پارلیمان کو اس کا جو استحقاق ہے وہ اسرٹ کرنا ہے کہ وہ عدیہ کے بارے میں عدیہ کی پرفارمنس کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی عدیہ کے بارے میں قانون سازی ہوتی کہا جاتا ہے ان کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر کوئی قدغن آ رہی ہے لیکن پاکستان کے عوام نے یہ پریولیج دیا ہے پاکستان کی پارلیمان کو کہ وہ دوسرے اداروں کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں اور وہ قانون سازی جو پاکستان کے عوام کے حقوق کا دفاع کرے اور ان کو وسط دے وہ بہت ضروری ہے صحیح ہے خورم صاحب ایک اور معاملہ آپ کی حکومتیں پنجاب میں وفاق میں گندم پہ کمیٹی قائم اس کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا مختلف بیانات جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں اتنے پنڈورا باکس کھل رہے ہیں کس کی کتاہی ہے آپ کی نظر میں جی لیکن اس سے پہلے کہ ہم کتاہی دیکھیں ہمیں یہ ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ کسانوں کو تکلیف ہوئی ہے لیکن سارفین کو فائدہ بھی ہو رہا ہے آٹے کی قیمت میں مستقل کمی دیکھنے میں مل رہی ہے تو جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو سارا فوکس سارفین پر ہوتا ہے کہ سارفین کو تکلیف ہے اب جب آٹے کی قیمت کم ہو رہی ہے تو سارا فوکس کسانوں پر ہے تو یہ جو ایشو بنا ہے کہ ایمپورٹ کس نے کی اور کیسے کی یہ جب اس کی تحقیقات ہو کر سامنے آئیں گی تو اس کے زبادہ داران ہے یا وہ کمپنیاں جنہوں نے ایک غیر معمولی منافع کمایا ہے ان کو ضرور سزا دینی چاہیے اور اس معاملے میں بھی پاکستان میں قانون سازی کی کمی ہے کہ جب اس طرح کا نیکسس آتا ہے اور پرائیوٹ کمپنیاں جو ہیں وہ حکومتی آلکاروں کی کنسپیرسی سے پاکستان کے عوام کو رقصان پہنچاتی ہیں ان تک کیسے پہنچنا ہے انہیں کیسے پروسیکوٹ کرنا ہے وہاں بھی ایک قانونی خلا موجود ہے یہ سارفین کا بھی ہے کسانوں دونوں کا ہے اگر کسان اس دفعہ بدمزہ ہوتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں اگلے سال گندم کم کاشت کریں گے پھر سارفین پر ہی اس کا بوجھ آئے گا مہنگی گندم باہر سے مگوانی پڑے گی ضروری تو نہیں کہ ہر سال گندم سستی باہر سے مل جائے تو اس کا ڈائریکٹ تعلق سارفین سے بھی ہے لیکن کسان سے اس لئے آپ کے علم میں ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ زری شعبہ ہی آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے نہ صرف فورڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بلکہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا بھی ستر اسی فیصد جو ہے وہ زری شعبے سے ہمیں ملتا ہے تو اس کسان کو ہم اگر پریشان کریں گے یا کسان کو اس طریقے سے رولیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا سارفین کو بھی نقصان ہوگا اور معیشت کو بھی نقصان ہوگا تو اس لئے یہ امپورٹنٹ بات تو ہے جی بالکل ہے لیکن اللہ کی رحمت کو بھی شمار کرنا چاہیے کہ اگر دس کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو روپے کم ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ کا شکر کو کرنا چاہیے اس سے رکزی کو دولی کو مل رہا ہے صحیح برم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان پرنسپل وہ بات بہت اچھی ہے لیکن دوسرا کیونکہ آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں ایکانومی کو سمجھتے ہیں آئی ایم ایف پہلے سے کہتا ہے کہ تمام جو شعبیں ہیں ان کو انکم ٹیکس کو اور کے لیے لازمی قرار دیا جائے ٹیکس نیٹ میں لائے جائے یہ بھی تھا کہ ذراعی سیکٹر کو بھی اب لائے جائے گا لیکن اب کسان جب سڑکوں میں ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیسے یہ مطالبات پھر پورے ہوں گے دیکھیں یہ بھی جو میں ابحام کی بات کرتا ہوں جو میڈیا کے ذریعے اور اس میں بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی میڈیا کے ذریعے ابحام پھیلاتی ہیں ذراعہ پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگنا صرف یہ کرنا ہے کہ ذریعی آمدنی سر انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں ہم انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جس کی جو آمدن ہیں اس پر وہ ٹیکس دے اس پر کوئی ابحام نہیں ہے وہ ہی کہیں اس پر کوئی ابحام نہیں ہے تو جس کی اگر ذریعی آمدنی باقی جس طرح آمدنیوں کا جو ایک کیٹیگری ہے اس میں آتی ہے تو انہیں ٹیکس رب دینا چاہیے اس وقت انہیں استثناء حاصل ہے وہ استثناء ختم کرنا نہیں سوال یہ ہے کہ جو حالات بن چکے ہیں حکومت کے خلاف ایک سینٹیمنٹ آ رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت چیلنجنگ ہو جائے گا ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا یہ دیکھئے جو انکم ٹیکس کی نیٹ میں آتے ہیں وہ لوگ اتجاج نہیں کر رہے لہذا جو متمول کسان ہے وہی ٹیکس کی نیٹ میں آئے گا نا باقی تو نہیں آئیں گے لہذا اس پہ جو ہے ایک پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ تمام جو شہری ہیں ان کو برابر سلوک کیا جائے گا تو اگر لیٹس ہے کہ سال میں اگر انکم کیا چھے لاکھ روپے ہے یا بارہ لاکھ روپے ہے تو وہ حد سب کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کسان بارہ لاکھ سے دائر کمارا ہے جس طرح شہری اگر بارہ لاکھ سے کمارا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کا اطلاق ہونا چنو ہو جائے گا تو ابھی سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے جو لوگ اس کے نیچے ہیں جاہے وہ کسان ہو یا گریب بھی شہری ہو اس کو وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہو جی ٹھیک بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کے وقت کے آپ امرصد موجود تھے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شاہ مدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے مائناس قانوندان حافظ عثان احمد صاحب نے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب قانونی نکتہ ہے آج وزرادم صاحب نے سوال اٹھایا کہ ایک سال ہو گیا نو میئے میں ملوث لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی اس میں حجتیں کیا کیا آ رہی ہیں نمبر ون دوسرا جو بات کی گئی ہے آرمی چیف کے چیف کی طرف سے ڈیجیٹل ٹیروریزم کی لوگ سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں اگر یہ ڈیجیٹل ٹیروریزم ہے تو ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہو گیا ان کے خلاف مقدمات بھی کیا ایٹی سی میں چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باسی صاحب اور رشاد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یہ ایک سال کے اندر ہے جو نو میئے کا ایک انسیڈنٹ ہوا اور آج پھر ہم نو میئے دو ہزار چوبیس کے اندر ہیں اس ایک سال نے آپ کی بہت ساری چیزوں کے جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دہیو اوپن اپ جی اور سب سے زیادہ جو آپ کا آیا ہے وہ آپ کا آیا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو پاکستان کے اندر ہوا اور پاکستان کی آمی کی انسیلیشنز پہ ہوا جو پاکستان کے شہدائے ان کی یادگاروں کے اوپر ایک سبوتاج کیا گیا اور ملک کے ایک جگہ نہیں ہے تقریباً چونسٹھ جگہوں کے اوپر ملک کے اندر یہ ہوا اور تقریباً اکتالیس سے زیادہ جو گورنمنٹ بیلڈنگز تھی اور سپیشلی جو آمی کی بیلڈنگز تھی ان کو نقصان پہچایا گیا ایک سو چوراسی سے زیادہ آپ کے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے دس سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے یا مارے گئے جو سارا پروسس تھا اس کے بعد تقریباً ڈھائی عرب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو لوسیز آئے جو آپ کا ان بیلڈنگز کو نقصان پہچایا یا گاڑیوں کو نقصان پہچایا اور تقریباً دو عرب روپے کے قریب نقصان جو تھا وہ آمی انسٹالیشنز پہ آیا اور وہ آپ کی پاکستان کے ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ وہ انسٹالیشنز ہوئیں چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھیں چاہے وہ کور کمانڈرز کا گھر تھا چاہے وہ مردان کے اندر تھا چاہے اس کے بعد چکدرہ کے اندر تھا یہ سارے ایسے تھے جو پاکستان کے اندر ہوئے اب قانون تو بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر کہ اگر آپ پاکستان کی کسی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر یا نوٹیفائیڈ ایریاز کے اندر لاؤ کی وائلیشنز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پاکستان آمی ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور ساتھ آفیشل سیکر اٹ ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور یہ ایمنمنٹس جو تھیں جو سیویلینز کو پہلی دفعہ ٹرائی کے لیے کی گئی وہ 1967 سے تھیں اور جب تک سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ نہیں گیا ہوا تھا ایک کنسسٹنٹ پریکٹس تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ان امنمنٹس کو ان کنوکشنز کو اور اس کے اندر جو بھی پروسس تھا وہ وائریز کو انہوں نے کبھی بھی انڈو نہیں کیا اور اسے ویلیڈیٹ رکھا اور جو سزائیں تھی ان کے اوپر انہوں نے اپنے کومنٹس بھی دیئے کچھ کو ایکوٹ بھی کر دیا دوسرا ایسپیکٹ اس کے اندر جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سال گزرنے کے اندر اس کے دو ایریاز تھے ایک وہ لوگ تھے جو تقریباً ایک سو تین کے قریب لوگ تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائے کیا گیا اور وہ جو معاملہ تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جب آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے اندر پہلی دفع گیا تو وہ ایک ریسٹرکٹڈ جو ہے پہلے اس کو روکا گیا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نے سزائیں سنائی نہیں نہیں ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں اور آج تک بھی وہ سزائیں جو ہیں وہ سنائی نہیں گئیں اور پہلی جو ججمنٹ آئی کبھی ایک بینچ بدلا کبھی دوسرا بدلا اور جو 23 اکٹوبر کو آئی وہ الٹی میٹ دی ہوا یہ کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی لاس تھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان کا ملٹری ایکٹ جو تھا اس کی امنٹمنٹس کو سیٹ آسائیڈ یا الٹرا وائریز کر دی اور پاکستان کے اندر یہ انپریسیڈنٹی تھا اور سپریم کورٹ کی بھی ایک یہ کنسسٹنٹ پریکٹیس ہے کہ اگر کسی ایک چیز کو ایکولی بینچ ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو دوسرا بینچ جو ہے اس کے اگینس نہیں جا سکتا اس کے لیے آپ کو ایک لاجر بینچ بنانا پڑتا ہے اور یہی جسٹس یا افریدی نے اپنی ڈیسینٹنگ نوٹ میں کہا اس کے بعد اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی اور انٹرا کورٹ اپیل کے بعد تیرہ دسمبر کو جب اس کو ججمنٹ کو سسپنٹ کیا گیا تو آج تک وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کبھی ایک بینچ بنتا ہے کبھی دوسرا بنتا ہے کبھی لاجر بینچ کی جاتی ہے لیکن وہ جو کنوکشنز تھیں یا جو پروسس تھا اس کو سٹاپ کر دیا گیا کہ آپ اس کو اناؤنس نہیں کریں گے اور جن کی سزائیں پوری ہیں ان کو آپ کریں اور آپ نے دیکھا کہ روزوں کے اندر بیس کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو ایکوٹ کر دیا گیا تو جو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی وجہ سے وہ سٹیل میٹ کے اندر آ گیا اور دوسرا جو ایریا تھا جس کے اندر آپ نے ریگولر انٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر لوگوں کے چلان بجوائے گئے وہ پاکستان کا ایک آئی اوپنر ہے کہ کس طرح کرمنل جسٹس سسٹم اس ملک کا ورک کرتا ہے کہ ایک ایسی انسیڈنٹ جس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان آمی کے لوگ بھی ہیں جن کو یعنی کہ اس پروسیکوشن پروسس کے اندر ہیں یا اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل وہ انسیڈنٹس ہے لیکن اس کا جو ایگزیکوشن والا ایریا ہے یا کوٹس کے ٹرائل والا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک کسی جگہ انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی کسی طرح پورے چلان نہیں آئے کسی طرح انویسٹیگیشن نہیں آئی تو یہ ایکسپوز کرتا ہے ارشاد عارف صاحب آپ کے اس پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو کہ کس حد تک یہ سسٹم چوک کر چکا ہے کہ اس کے اندر پروسیکوشن فرنزک ایویڈنس ٹرائل ایسے ہیں اور آپ کی جو انٹی ٹرائلزم کورٹس ہے اس کے اندر ٹرائل کا بھی ٹائم باؤنڈڈ ہے کہ آپ نے اسے اٹ ارلیسٹ کرنا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے گجرہ والا کی جو انٹی ٹرائلزم کورٹس اس کے علاوہ کسی جگہ سے جو ہے وہ آپ کو ان ٹرائل کا کنکلوجنز نہیں آیا لیکن آپ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کا ٹرائل کنکلوجن کی طرف نہیں گیا تو پھر اس کے اوپر ایک پالٹکس آئیے حفظ صاحب سوال یہ ہے یہ سوال عام آدمی بھی کرتا ہے کہ عام آدمی دادے کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ پوتے کے دور میں بھی ہو جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے عام آدمی تو پہلے دن سے اس واقعے سے پہلے عام آدمی اب آواز آرہی ہے آپ کو جی ہمیں سب آواز آرہی ہے عام آدمی تو پہلے سے نو مئی سے پہلے ہی یہ رونا رو رہا ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے کسی کو وقت پر انصاف نہیں ملتا اور کئی کیسز میں ایسا ہوا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو سزائے موت ہوئی وہ فانسی چڑھ گیا اس کے دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد اس کو بائیدت بری کر دیا گیا لیکن اس سسٹم کو جن لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے آج وہ ہی رونا رو رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں ہوا سوال وہی وزیراعظم اٹھا رہے ہیں وزرائے اللہ اٹھا رہے ہیں وزراء اٹھا رہے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے کس نے ٹھیک کرنا ہے ایک تو یہ ہے سوال دوسرا یہ ہے کہ بار اس کا اہم ترین حصہ ہے یہ جو زیادہ تر ڈیلے ہوتا ہے وہ بار کے وقالا کی وجہ سے ہوتا ہے تیسرا حصہ پراسیکیوشن ہے کہ ناکس چلان اگر پیش ہوں گے وقت پر چلان پیش نہیں ہوں گے تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے ارشاد عارف صاحب میں اس ہفتے کے جو دو ریسن انسیڈنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر ہوئے جب یہ کیس ججز کے لیٹر والا چل رہا تھا تو اس کے اندر یہ آیا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ سزائیں دیتے ہیں اور ان کے اندر بے خوف ہو کے سزائیں دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو سینئر پہ انہیں جج کی آئی کہ جو وہ سزائیں دیتے ہیں وہ جب اوپر والی سائٹس پہ جاتی ہیں تو نوے پرسنٹ سے زیادہ جو وہ ایکوٹل کی طرف چلی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر الارمنگ سیچویشن کے ہے آپ کے ملک کے اندر جو ٹیرورزم کے کیسیز ہیں اس کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے جپین کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ ہے چائنہ کے اندر جو ہے وہ بھی نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کمپیرٹیوی ہم کھڑے کہاں ہیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص تھا اسے نیچے سے سزائے موت ہوئی ہائی کورٹ نے اسے کر دیا کنورٹ کر دیا اس کے عمر قید کے اندر لیکن سپریم کورٹ کے اندر جب اس ہفتے وہ کیس لگا ہے تو وہ شخص فوت ہو چکا تھا تو یہ آپ دیکھیں کہ اب ابلی چیز یہ ہے کہ اس کی رسپونسیبیلٹی کیا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی سولی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر اور آپ کی گرمنٹ فنکشنیز کے اوپر ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی پرائم نیسٹر سے لے کے آپ کے چیف منیسٹر سکھ آپ کے منیسٹر سکھ اور اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا آپ کی پولیس کے اوپر آپ کی پروسیکوشن کے اوپر اور فرنزک کے اوپر اور جو لائیز ہیں وہ اس سسٹم کا اس لیے حصہ بنتے ہیں کہ جب اس پروسس کے اندر آتے ہیں تو وہ ڈیلے جو ہے اس کے اندر ایک ایڈجنمنٹ والا میں معاملہ ہے جس کو ہمارے لائز نے آج تک ایڈریس نہیں کیا اب چونکہ ایک ہاف ہارٹڈ جو ہے ایکسسائز ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے جسٹس سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے چاہے ججیز کی تعداد اب آپ دیکھیں نا کہ یہ والا جو معاملہ ہے بلہور والا اس کے اندر کئی دفعہ ججیز کی جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی میکنیزم ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک ٹرائل آیا تو اس ٹرائل کو آپ چلنے دیں آگے جانے دیں اسی طرح پروسیکوشن اپنی ایویڈنس لے کے نہیں آتی کسی جگہ آپ نے پرمنٹ پروسیکوشن سسٹم جو ہے وہ نہیں رکھا فرینزک ایویڈنس جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر ویک ہے اور سب سے ایمپورٹن یہ ہے کہ ہم نے کیری کیا ہوا ارشاد عارف صاحب ایک انگریز کا فرسودہ پروسیجرل سسٹم جو اٹھارہ سو اٹھانوے سے وہ ہے اٹھارہ سو ساٹھ کا ہمارے پاس پاکستان پینل کورڈ ہے ہم اس کے اندر پیچ وقت کرتے ہیں اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ والا معاملہ جو ہے ارشاد عارف صاحب پاکستان کے اندر پہلا کمیشن انیس سو چون پچپن میں بنا تھا کہ اس ملک کے لوگ انصاف کے نظام جو ڈیلی ہوئے وہ تنگ ہیں اور وہی چیزیں جو آج میں اور آپ ڈسکس کر رہا ہوں وہ اس ریپورٹ کا حصہ تھی پھر پاکستان کا بڑا ایک اونرابل چیف جسٹس ہے حمود الرحمان انہوں نے نائنٹین سکسٹی نائن سے لے کے سیونٹی ون تک ایک کمیشن پہ کام کیا اور اس کے اندر بھی یہی تھا ایس پاکستان اور ویس پاکستان اور یہی آیا کہ پاکستان کا نظام جو ہے چاہے وہ سیول جسٹس سسٹم میں وہ کام نہیں کر رہا اسے ہمیں چینج کرنا چاہیے لیکن آج بھی دو ہزار چوبیس کے اندر میں اور آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام فسودہ ہو چکا ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا اس کو میں آپ بھی مانتی ہیں میں بھی مانتا ہوں پاکستان کی سپریم کورٹ بھی مانتی ہیں آئے کورٹ بھی مانتی ہیں اور دنیا آپ کی ریٹنگ بھی کرتی ہے کہ آپ کو ایک سو چالیس نمبر پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اگر اب بھی ہم نے اس کو نہیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور اسی طرح کہنا ہے کہ آج سٹیٹمنٹس دینی ہے کہ ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے ابھی کٹیرے میں کس نے لے کے آنا ہے کٹیرے میں لے کے آنا ہے گورنمنٹ ڈی آف دہ گورنمنٹ نے کٹیرے میں کس نے لے کے آنا ہے پروسیکیوشن نے اور ڈجلی ایک میرٹ بیسٹ رہے ہو آپ کے سام نہیں ساتھ میں تو جب یہ چیزیں آپ اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے اس سسٹم کی سرجری نہیں کریں گے تو شاید اگلے دس سال کے بعد بھی ہم یہی رونا روتے رہیں آپ کو ایک چیز بھول کے حمد الرحمن کا آپ نے کیا ایک جسٹر شریف کمیشن بھی اس کی بھی مارکہ تلارہ رپورٹ آئی تھی کئی سو صفات پر مشتمل لیکن سوال تو ابھی بھی وہی ہے کہ جب بھی پچھلے سال پروسیجر بل منظور ہوا قانون سازی کی گئی اس کا آج تک ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی سطح پر جج بداخلت کی شکایت کر رہے ہیں جج دباؤں کی شکایت کر رہے ہیں مختلف قسم کے سوالات اٹھایا جا رہے ہیں اب ایک جیڈیشل رفاند کے نام پر ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت مقرر کی جا رہی ہے ججوں کی عمر اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا کوئی فائدہ عمام کو نظام عدل کو کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی ہمیں بتایا نا وجہ کیا ہے اصلاحات تو ہوتی رہتی ہیں صرف یہ نہیں کہ رپورٹیں آتے ہیں اصلاحات ہوتی بھی ہیں پاکستان کے اندر جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کس ایج کی عمر میں اسے ایلیویٹ کیا جائے یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے وہ کس ایج کے اندر ریٹائر ہو یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اس ایج کو یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی وہ جاتی ہے کہ آئی آپٹکس کی طرف کہ کوئی چیز آئی ہے فٹا فٹ ایک لاو بنائیں اور اس لاو کے اندر آپ نے جو نیچی اتھارٹیز ہیں یا اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ آپ نے بنانا نہیں ہے اب آپ کے سامنے میں آپ نے ایک دوسرا جو کوسٹن کیا تھا وہ ڈیجیٹل جس کی طرف آج سپیچ بھی آمی چیف نے کی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس سوشل میڈیا کے اندر کس حد تک فیک نیوز ہے کس حد تک کریکٹر اسیسی نیشن ہے کس حد تک ہم نے ملائن کیا ہوا ہے پاکستان کے انسٹیوشنز کو اس میں جو بھی آپ کے خلاف بولے آپ اس کے اوپر چڑھ دھوڑتے ہیں چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر کو بولے چاہے آپ کی جوڈیشنی کے اندر آئے چاہے سپریم کورٹ آئے چاہے ہائے کورٹس آئے چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئے اس کو پوچھنے والا ہے یہ کوئی نہیں نہ پاکستان کے اندر ہے نہ پاکستان کے باہر ہے اگر اس کے اندر تھوڑی بہت امنمن کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو ہماری ہائے کورٹس جو ہیں اس کو آرٹیکل نائٹین کے اوپر لے کے چلی جاتی ہے کہ نہیں جی فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یا فریڈم آف پریس جو ہے وہ انبریڈل قسم کا ہے انورٹڈ کاماس کے اندر تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر لیمیٹیشن لیمیٹیشن جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ فری سپیچ کا یا فری ایکسپریشن کا یا فری پریس کا کسی جگہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے چاہے وہ یو ایسے ہے یوکے ہے آپ کے ہمسائی ممالکہ کسی جگہ نہیں ہے لاؤ جب آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کے اوپر سرٹن رسٹرکشنز لگاتا ہے ابھی امریکہ نے اپنا لاؤ بنایا ہے یورپی یونین نے اپنا ان ڈیجیٹل میڈیاز کے متعلق بنایا ہے یوکے نے اپنا بنایا ہے چائنہ نے اپنا بنایا ہے سنگاپور نے اتنی سویر پنشمنٹس رکھیں ہیں اس فیک نیوز کے اوپر اور کریکٹر اسیسینیشنز کے اوپر کہ لاکھوں روپے پاکستان کا فائم جانا ہے اور وجہ کے اندر کے جب آپ لاو بناتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہے حافظ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کوئی حکومت بھی انصاف کے تقاضل کے مطابق نہیں کرتی قانون جو بنایا جاتا ہے وہ پرسن سپیسفک ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی کا ایکٹ آیا کچھ لوگ اس وقت یعنی ایک جج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے دوسرے جج کے خلاف ہوتا ہے تو آپ پکڑ لیتے ہیں ایک کسی اور ایتھارٹی کے خلاف بات کی جا رہی ہے چونکہ حکومت کو حکومت کو یا طاقت والوں کو پسند آ رہی ہے تو اس کو کھلی چھٹی ہوئی ہے اور دوسرا جب کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے تو یہ نائنصافی جو ہوتی ہے قانون کا اطلاق انصاف کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے عدالتوں کو کچھ نہ کچھ حساس ہونا پڑتا ہے اور لوگوں کو چیخ پکار کرنی پڑتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ پرائیم نیسٹر جب تھے انوار اللہ کاکر ان سے بھی کہا تھا کہ یہ جو طوفانِ بدتمیزی آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر برپا ہے آپ نے جب الیکٹرانک میڈیا کو جو ایک رولز ریگولیشن کے تحت چلتا ہے پرٹ میڈیا کو بے بس کر دیا ان پر اتنی قدگنیں لگا دی تو پھر وہاں کھلی چھوٹی بل گئی تو اس قد بھی تو نتیجہ ہے نا اس کا بھی تو احساس کسی کو کرنا چاہیے نہیں نہیں ارشاد عارف صاحب اس کو دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں ہر چیز کا پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نیگٹیو بھی ہوتا ہے آپ نے دو ہزار سولہ کے اندر جب پی کا لاو بنائے اب آپ دو ہزار چوبیس کے اندر ہیں اس کے اندر آپ نے ایک آثورٹی کا کانسپٹ دیا تھا کہ ایک آثورٹی بنیں گی جو ان کرائمز کو ڈیل کرے گی اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے آج تک وہ آثورٹی بنائی اور دو ہزار سولہ کی جو لیجسلیشن ہے وہ دو ہزار چوبیس کی گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق نہیں ہے دنیا نے تو ابھی دو ہزار بائیس کے اندر تئیس کے اندر کی ہیں دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جو پیک ان چوز ہے وہ سارے سسٹم کی کریڈابلیٹی کے اوپر بہت بڑے ڈاؤٹس کڑے کر دیتا ہے کہ اگر وہی کام ایک شخص کرے آپ اسے پکڑے نہیں اور دوسرا کرے تو آپ اس کو ایک نوٹس کال اپ نوٹس کر دیں اور پھر اگلی چیز ہے آپ نے تو عدالت کی بات کی ہے نا عدالت سے پہلے ہی وہ معاملہ جو ہے وہ کسی جگہ چلتا ہی نہیں ہے وہ نہ انویسٹیگیشن اس کی کنکلویجن آتی ہے چونکہ آپ کی جو انسٹیچوشنز ہے لائک ایف ای اے آپ نے ہر معاملے کے اندر اسے گسیڑا ہوا ہے نہ اس کی کپیسٹی ہے نہ اس کی ایچ آر پار ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپیٹیز ہیں بس وہ یہ ہے کہ ایک تھریٹ ہے آپ نوٹس دیتے ہیں وہ نوٹس عدالت میں جاتا ہے عدالت اسے جو ہے وقتی طور پر سسپنڈ کر دیتی تو چونکہ سسٹم سارا ہانچ پانچ کا شکار ہے جتنی دیر تک آپ اس پورے نظام کو جو ہے جو آپ کا گوئرنس کا جسٹس کا آپ اپنی دیکھنا قرآن پاک کے اندر یہ سب جگہ یہ ہے کہ آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ کی نیتیں ہیں اس قوم کے حالت اتنی دیر نہیں بدلتی جتنی دیر وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اب اس حالت بدلنے کے لئے ہم اختیار کس کو دیتے ہیں ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ کو اختیار ہم دیتے ہیں گورنمنٹ کو اختیار اب گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی پروریٹی آپ کا بجٹ ہے ان کی پروریٹی آپ کا ڈی سی ہے ان کی پروریٹی اپنا ڈی پیو ہے ان کی پروریٹی سچو ہے ان کی پروریٹی اپنے علاقے کے اندر ٹرانسفرنٹ پوسٹنگ ہے اور وہ جو رقم انہیں ڈیویلمنٹ کے نام پہ دی جاتی ہے وہ اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو دیتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جنہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج تک وہ چل رہا ہے اور اسی لئے اس لئے لیکن ہمارا سوال یہ تھا جو رشاد صاحب نے بھی بات کی کہ پیکنٹ چوز ہوتا ہے اگر آپ حکومت میں ہیں آپ کی مرضی کی کوئی بات کوئی ریمارکس آ رہے ہیں کسی عدالت سے تو دیٹس فائن آپ کی منشہ کے خلاف آ رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہیں اب بنیادی طور پہ جو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے دو ججز ہیں ان کے خط کی بیس پہ دو توہینے عدالت کے بنچ بنائے ہیں یہ اب فردر جو ہے معاملہ عدالت میں جائے گا لیکن جو ہم کہہ رہے میرا جو سوال تھا کہ اگر یہ ڈیجیٹل ٹیروریزم ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کیسے ہونا ہے کیا اس کے لئے کوئی خصوصی عدالتیں بننے چاہیے یا یہ جو ایٹھارٹی بن رہی ہے اس کے زیرے انتظام کچھ ہوگا یا یہ ایٹی سی میں مقدمات چلیں گے مطلب کیسے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے پھر یہ تو اس کا ویف فورڈ کیا ہے دیکھیں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یہ پاکستان نے اجاد نہیں کی یہ دنیا کے ان ممالک نے اجاد کیا جن کو ہم فالو کرتے ہیں اب انہوں نے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس کو جو ڈیجیٹل رائٹس کے نام سے اپنے لاؤز بھی بنایا ہے ہمیں دنیا کی بیسٹ پریکٹیسز لا کے اپنے لاؤز کو ایمپروو کرنا چاہیے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ اس کی اگزیکوشن کے اندر آپ نیوٹرل اور رائٹ مین فور دا رائٹ جوب جو ہے وہ لگائیں کہ جو انفلنس نہ کر سکے نہ ایکسٹرنلی نہ انٹرنلی جب وہ لگیں گے اس لاؤک ایمپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے تو آپ کو تین ماہ کے اندر اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ایک کراس بورڈ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے یہ ریڈ لائنس ٹورڈز آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ ریڈ لائن آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہے یہ ریڈ لائن ٹورڈ جوڈیشری ہے یہ ریڈ لائن ٹورڈ سوشل آپ کے ایتھیکس ہے آپ ان کو بنائیں اور اس کے اندر جو لوگ آگے لگائیں وہ آپ میرٹ بیس لگائیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ آپ سپیشل کوٹس بنائیں اپنی پروسیکوشن جو ہے وہ ٹھیک ٹا کریں اور یہ تے کریں کہ اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم نے اس کا فیصلہ سو دن کے اندر کرنا ہے اب جب سو دن کے اندر آپ فیصلہ کریں گے تو اس کا ایک ڈیٹرنس بھی آئے گا اور اگر غلط فیصلہ اس کا ہوتا ہے تو ہائی کوٹ جو ہے وہ اگلے تھرٹی ڈیز کے اندر اس کا فیصلہ کرے جتنی دیر تک آپ اس طرح کی بھوو کے اندر یا اس طرح کہ آپ انتھیوزیزم کے اندر نہیں آئیں گے آپ اس ملک کو اب آگے لے کے جائیں نہیں سکتے اور یہ فینامینا جو ہے وہ لاؤ لیسنس کا یہ رول آف لاؤ کا اس حد تک ڈیپلیٹ کر گئی سوسائیٹی کے اندر ہے کہ اگر کوئی مرڈر کرے تو اسے بھی یہ پتہ ہے کہ مجھے سزا نہیں ہوگی اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے گزارتا رہوں گا یا جو لاؤ کے پروسیجرل لیپسیز ان سے ڈوانٹیج لوں گا اور جس کی بکری چوری ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کے اندر ہے کہ جو یہ مجرم ہے یہ پکڑا نہیں جائے گا تو اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنی نئی لیجسلیشن کے اندر اس کے اندر جو ہو اس کا پارشل جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں آنی چاہیے امپارشل اور اس کے اندر اپنے بیس جو لوگ لگائیں میرٹ پہ لگائیں اور انہیں فری کریں اب اس کام کے اندر جائیں گے تو آپ کو ریزرٹس آئیں گے نہیں تو یہی ہوگا کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارا ملک کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے یا ہمارے ملک کے جو بڑے لوگ ہیں جو پاوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائیں گے آپ پتہ کریں نا کتنے لوگ انصاف کے کٹیرے کے اندر آ رہے ہیں اگر یہی نوم ہے کہ لوگ انصاف کے کٹیرے کے اندر تیس دن یا پینتیس دن یا پینتالیس دن یا دو ماہ کے اندر آ جاتے تو کیا ہمارا پولٹیکلز جو اس وقت فریڈائل بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر یہ رہنا تھا کہ کنوں نے کیا تھا انہیں آپ سزائیں دیتے جو نہیں تھے آپ انہیں ایکوٹ کر دیتے اب وہ ایک ایسا پروسس ہے جو ایک سال کے اندر اس ساری ڈیویٹ کو لے کے چل رہا ہے کبھی ہم جوڈیشنل کمیشن پہ چلے جاتے ہیں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں ہے کبھی ہم اس کو کنڈم پورا پاکستان اس کو کنڈم کرتا ہے کہ نو میں ایک ہوا لیکن اس نو میں ایک ہے کنڈم کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جن جگہوں پہ نقصان ہوا ہے یا جن کی یادگاریں ہوئی ہیں یا جن جگہوں پہ جا کے ہوا ہے کیا آپ نے ان کو لوگ کے مطابق پروسیکیوٹ کیے یا آپ نے ان کو سٹائل کیے اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری جو چیز ہے یہ ری ٹھنک کرنے کے ضروری ہے اور ری ٹھنک جو ہے وہ آپ کا پروڈٹک سسٹم ہے نہیں کریں گے آپ نے بڑا ڈیٹیل بڑا مفصل انداز میں سارا یہ سیناریو ایکسپلینٹ چکریہ حافظ حسان احمد صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس سے مطالب اگ حکومت خاصی کوشہ ہے بازابتہ طور پہ آج کابینا میں بھی اس پہ ہوئی ہے بات پہلے بھی اس پہ بات ہوئی منظوری اس کی لی گئی بنیادی طور پہ سائبر کرائم تو ہوتے ہیں مالی فراڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سماجی فراڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ایف آئی اے کی استعداد سے بہت اوپر کی چیز تھی نہ ان کے پاس ایکسپلٹیز تھی گنے چنے چند لوگ تھے ان کے پاس اور یہ ایک پورا سپیشلائز فیلڈ ہے ایمپیکٹ اس کا کیا ہونا ہے ابا ایس صاحب جو بھی قانون سازی نیک نیتی سے نہیں ہوگی انصاف کے تقاضن کے مطابق نہیں ہوگی وقتی مسئلہتوں کے تحت ہوگی کسی کو ٹارگیٹ کر کے کی جائے گی اس کا کوئی معاشرے کو ریاست کو فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ پی کا ایکٹ آیا تھا دوہزار سولہ میں اس سے کیا اصلاح ہوئی ہے نہیں وہ تو چھ سال تو اس کی روشنی میں کچھ ہوا ہی نہیں نہیں تو کیوں نہیں ہوا کس نے کرنا تھا سولہ میں فواج چہدری صاحب نے پی ایم اے بنانے کی کوشش کی تھی نہیں بات سننا میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے فواج چہدری صاحب کبھی میں یہ جو پی کا ایکٹ تھا اس میں ترمیم کی انہوں نے فواج چہدری صاحب کے دور میں یعنی عمران خان کے دور میں ایک ترمیم آئی پی اے کی وہ ترمیم اگر وہ تو پی ڈی اے میں الگ تھا وہ جو بن رہی تھی باڈی بن رہی تھی وہ تو اللہ کہا میں اس اپی کا ایک کے تحت ایک ترمیم آئی جس کو ایک حصے کو اڑا دیا تھا ترمیل اللہ صاحب نے اب اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوا صاحفیوں کو کہ اس کی آڑ میں بدلے چکایا جائیں گے چنانچہ ہم نے حکومت کے لوگوں سے بھی ہم ملے اور اس وقت وہ جرمانوں والی جو ترمیم جرمانوں نے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں دو گروڑ پی جرمانہ رکھتی ہیں یعنی اگر ایک خبر چھپتی ہے اخبار میں تو وہ سابیٹر بیس زاوار ہوگا نیوز ایٹر بھی ہوگا ریپورٹر بھی ہوگا مالک بھی ہوگا ادارہ بھی ہوگا لمبا چوڑا اس کا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رویہ کیا ہیں ہماری یہ قانون سازوں کے اور حکمرانوں کے اور سیاستانوں کے ہم میاں شہبار شیف صاحب سے اپوزیشن لیڈر سے ملے سی پی اینی کا لوگ تھے اس میں ای پی اینیس کے لوگ تھے پی بی اے کے لوگ تھے یعنی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا مالکان بھی ایڈیٹرز بھی اور جو پی بی اے کے ہیں وہ بھی تھے ہم نے کہا انہوں نے بہا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہا ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا بڑا زوردار قسم کا دو مہینے یا تین مہینے نہیں گزرے حکومت میں آگئے پھر ہم ملے جا کے کہ جناب وہ آپ نے شور مچایا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب مہربانی کر کے آپ حکومت میں آگئے ہیں یہ ان کو آئے ہوئے میرا خیال ہے کوئی ہفتہ یا دس دن ہوئے تھے شہبار شیف صاحب انہوں نے کہا فوری طور پر یہ ترمیم تو واپس لیں یہ بات ہے اپریل دوہزار بائیس کی پھر آزم صاحب منسٹر نہیں رہے تھے منسٹر رہے وہ نہیں پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا دو چار دن کی بات ہے نا نو اگستہ کو وزیر آزم رہے وہ وزیر قانون رہے وہ وزیر اطلاعات رہی کچھ بھی نہیں ہوا آج تک نہیں کچھ ہوا یعنی اس وقت ان کو وہ پیکا ایکٹ سوٹ نہیں کر رہا تھا جب حکومت کسی اور کی تھی اور جب وہ حکومت میں آگئے تو ان کو سوٹ کر رہا ہے کیونکہ اب وہ اپنے مخالف صحافیوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے یا یوٹیوبرز کے خلاف استعمال کریں گے جیسے پی ٹی اے کو آجل سیول باردرستی سوٹ کر رہے ہیں ان کو دو سال پہلے کر رہی ہے آزادی یاد آ رہی ہے میڈیا آزاد میڈیا ہے اس وقت نہیں آتا تو یہ جو منافقانہ اور دو عملی ہے یہ طرز عمل جو حکومتوں کا ہے قانون سازوں کا ہے اس کا نظیم ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے آج کی پروگرام بہت شکریہ شاہد صاحب اجازت دیجئے موسیقی